آپ نے سب سے پہلے کیا چیز دیکھ رہی ہے پراس فارمر سے دیکھ رہی ہے تاریں کس طرح نکل رہی ہیں یہ آپ کو جب پتہ چل جائے گا تو آپ آسانی سے کوئی بھی آپ کے بس سٹیپ لیزر آتا ہے آپ اس کے وولٹک جو ہے وہ ریس کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے دوستو اس سیٹ سے یا اس سیٹ سے سب سے نیچے ایک تار نکلی ہوگی اسلام علیکم دوستو میں ہوں تارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج ہمارے پاس ایک سٹیپ لیزر آیا ہے تو اس کے اوپر میں آپ کو یہ کچھ کنیکشن وغیرہ سمجھا دیتا ہوں یہ دوستو دو جمع ایک اس میں یہ دو ریلے والٹج کو کم زیادہ کرنے کے لیے اور ایک ریلے اس میں ٹیمر کے لیے تو اس میں دوستو اگر آپ نے سرکٹ کسی کا بھی پہچان کرنی ہے کہ اس میں یہ کتنی ریلے ہیں اور اس میں ٹیمر ہے کہ نہیں ہے تو یہ جتنی ویریبل لگے ہوگی یہ اتنی ریلے کے ساتھ ہم ورٹج یہ ہے اس کے سامنے لگے ہوئی اس کی ہے اس کے ساتھ ہم ورٹج کم زیادہ اس کی ہوں گے اور یہ اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کے ساتھ دیکھیں کوئی ویریبل نہیں لگے ہوئی تو یہ ہماری ٹیمر والی ہے تو جتنی ویریبل لگے ہوگی اگر اس کے بعد تین ویریبل لگے ہوئے ہیں تو اس میں ٹیمر نہیں ہے آپ کا اگر اس میں آپ کی یہ دیکھیں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تو اس میں ہیں ہماری تین نرلے پلاس ایک ٹیمر تھا تو وہ چار ننے والا سرکت تھا یہ تین نرلے والا سرکٹ ہے اس میں دو والا بھی آتا ہے ہور علاقے میں علیہ اللہ دا وولٹی کے ساتھ سے ہوتا ہے اس میں ایک ٹیمر ہوتا ہے ایک ہے اس میں وولٹрим کم زیادہ کرنے کے لیے تو اس میں یہ دو اور اسمی کم زیادہ کرنے کے لیے ایک ٹیمر کے لیے یہ دیکھ لیں یہ ٹیمر والا حصہ ہے انہی ہے یہ علیہ دا اور یہ یہ لیدہ ابھی آپ کو بیک سیڈ میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ اتنا ہمارا اس آئی در ادھر سیڈ والا ٹائمر والا ہے اور یہ ہمارا وولٹ کم زیادہ کرنے کے لیے دور لے یہ اور یہ ابھی آپ کو میں اس میں سمجھاتا ہوں کہ اس میں کس طرح ٹرانسفارمر کے ساتھ اس کے کنیکشن ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں یہ دیکھیں بارہ وولٹ جو ہے ہیں وہ اس کے اندر سے ہی دیئے گئے ہیں بعض دفعہ دوستوں کو یہ سمجھنی آ رہا ہوتی ہے کہ اس کے بارہ وولٹ کدھر ہوتے ہیں اور اس کی کنیکشن کس طرح ہوتی ہے تو پہلے بھی میں نے سمجھایا ہے انشاءاللہ اسی جو ہے اس سرکٹ کا اگلی ویڈیو میں میں ڈیاگرام بنا کے اس کے اوپر بھی آپ کو تفسیر سے سمجھاتا ہوں ابھی اس میں آپ کو میں سمجھاتا ہو آپ نے سب سے پہلے کیا چیز دیکھنی ہے ٹرانسفارمر سے دیکھنی ہے تاریں کس طرح نکل رہی ہیں یہ آپ کو جب پتہ چل جائے گا تو آپ آسانی سے کوئی بھی آپ کے بس ٹیبلیزر آتا ہے آپ اس کے وولٹ جو ہے وہ ٹریس کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے دوستو اس سیٹ سے یا اس سیٹ سے سب سے نیچے ایک تار نکلی ہوگی جہاں سے ہماری وینڈنگ شروع ہوتی ہے جس کو آپ اس کا زیرو پوائنٹ یا نیوٹل کی ویر کہیں گے جہاں سے ہم اس کو نیوٹل دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سب سے نیچے انہوں نے اس جگہ سے نکالی ہوئی تار اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سے نکلی ہوئی ہے تو ابھی یہ دیکھیں تو ابھی یہ دیکھیں اس کے اندر سے یہ تار نکل رہی ہے یہ سب سے نیچے سے یہ نکلی اس کے بعد یہ نکلی ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ پیپر ہے یہ پیپر ہے اور یہ اس کے بعد نکل ہوگی ہے کیونکہ یہ بارہ وولٹ کے لیے نکل لی آتی ہے اس کے لیے اس کے ساتھ یہ کچھ ہی وقفے میں نکال دی جائے گی یہ آپ نے دیکھ لینا اس کے درمیان میں پیپر ہوگا یہ دیکھیں سب سے نیچے اور اس کے بعد پھر یہ نکلی ہوئی ہے تو ابھی یہ جو نکالی گئی ہے یہ دوستو نکالی گئی ہے دو سو چار وولٹ پہ اور یہ جو نکالی گئی ہے اس کے بعد اس میں سولہ وولٹ کا اضافہ کر کے دو سو بیس پہ تو ان دونوں کے درمیان میں ابھی ہماری یہ بارہ وولٹ بھی بن رہے ہیں جب ہم اس ٹراس فارمور کو ادھر اور یہ ادھر ہم کرینٹ دیں گے تو ہمیں اس جگہ میں بارہ وولٹ ملیں گے ہماری سرکر کو پریٹ کرانے کے لیے ایک تار ادھر سے لگ جائے گی پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا ہوا ہے ایک تو اس میں ہماری یہ دونوں تارہ کے اوپر بارہ وولٹ ہمیں ملیں گے اور یہ پھر ایک آگے اس کے ساتھ یہ نکالی ہوئی ہے اس میں تیس وولٹ کا اضافہ کر کے اور ایک اینڈ میں چالیس وولٹ کا ان دھونوں کے درمیان میں یہ دونوں کے درمیان میں چالیس وولٹ کا آپ نے جب بھی استراج کرنا구요 اس کی اوپر آپ نے مارکنہ کر لینا ہے یہ آپ کے ہوجائے اس کو نیوٹیل کر لیں یا زیرو وولٹ کر لیں اس کے اوپر آپ نے ایک نمبر لکھ لینا ہے اس کے بعد جو نکلے گی اس کے اوپر دو نمبر لکھ لینا ہے پھر تین نمبر پھر چار نمبر یہ دیکھیں یہ سٹیپ اپ یہ سٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہے یہاں تک دو سو بیس وولٹ کی ویننگ ہے اور اس کے اوپر تیس وولٹ اور چالیس وولٹ کام بزیر اس کے اوپر اضافہ کی ہوگا ہے تو اس کے ساتھ کوئی علیدہ سے چھوٹا ٹرانسفارمر نہیں لگتا اسی سے ہی یہ سرکٹ اپریٹ ہوگی اور جو دوسرا ہوتا ہے جس میں ہماری دو سو بیس کے اندر اندر ویننگ ہوتی اس کے ساتھ ایک چھوٹا ٹرانسفارمر علیدہ لگاتے ہیں اس سرکٹ کوئیٹ کرانے کے لیے جو بھی ہماری علی ہے ان کوئیٹ کرانے کے لیے وہ علیدہ چھوٹا ٹرانسفارمر لگتا ہے تو اس میں جو ہماری سب سے پہلے والی تار اور انڈ والی تار یہ سنگل ہوگی باقی درمیان میں جتنی میں ہوگی وہ ڈبل ہوگی ابھی اس سرکٹ کے اوپر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں سب سے پہلے ہماری جو نکلی ہوگی ہے وہ نیوٹل ہوگی جو باہر سے ہماری تار آئے گی ایک اس کے ساتھ سیدھی ٹیچ ہوگی اور اس کے بعد یہ دیکھیں دو سو چار وولٹ پہ جو نکالی ہے وہ اس بریج کے اوپر لگائی ہوگی ہے یہ دو ریکٹی فیر کے اوپر جو ہمارے اس سرکٹ میں ادھر آئیں گے وولٹ ایک بارہ وولٹ ادھر سیسی ہوں گے ادھر آگے لیسی ہوں گے اور ایک یہ دیکھیں یہ دو سو وولٹ والی یہ بھی اس کے ساتھ ٹیچ ہے میں پیچھے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں ایک سیدھی ٹرانسفارمر سے آکے یہ دو ریکٹی فیر کے اوپر لگ گئی ایک ریکٹی فیر ادھر آگیا دوسرا ریکٹی فیر ادھر آگیا اور ایک جو ہے وہ یہ دو ریکٹی فیر بھی لگے ہوئے ہیں ایک ادھر آرہا ہے ایک ادھر آرہا ہے یہ ہمارا مکمل بریج پانک رہا ہے اور یہ ہماری ایک یہ وائر جو ہے یہ باہر سے آرہی ہے بٹن میں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ باہر سے ایک آئی اس بٹن میں ادھر سے یہ میٹر میں گئی انپوٹ والے میں اور ادھر سے ہو کر یہ اس سرکٹ کو بھی مل گئے ابھی یہ دیکھیں ہماری ادھر بن رہے تھے تیرہ وولٹ ادھر اور ادھر تو یہ یہاں سے ہماری یہ ٹرانسفارمر کو بھی مل گیا کرنٹ ہماری سرکٹ کے یہ اس کو بھی مل گیا اور لے کے بھی پوائنٹ پہ بھی آ گیا اسی طرح پھر یہ اس کے بعد جو پوائنٹ ہمارا نکل ہوگا ہے اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ لگا ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو میں سمجھاؤں گا اس میں آپ کو سامس سمجھاؤ جائے